تو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک شب قدر اور ایک اعتقاف شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے ایک ستائیس کی رات ہی شب قدر نہیں ہمارے پورے ملک میں ستائیس کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے حالانکہ اس کو اللہ نے گھوما دیا ہے کبھی یہ اکیس میں ہوتی ہے کبھی تئیس میں ہوتی ہے کبھی پچیس میں ہوتی ہے کبھی ستائیس میں ہوتی ہے کبھی یہ انتیس میں ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے متعین نہیں کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر بتانے کے لئے تعین کے ساتھ متعین ہونے کے ساتھ کچھ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اس کو بھلا دیا ہے لہٰذا اب تم اسے پانچ راتوں میں تلاش کرو اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گھم کر دیا اگر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بتا دیتے اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتا ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پییں گے زنا بھی کریں گے تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے وہ دسترخان اترا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخان اتر ایمان لے انزل علیہنہ مائزہ تم من السمائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخان اتر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر تو دوں گا لیکن پھر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے تو دسترخان اتر رہا پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے سویے تھوڑوں سویے چند دیکھ کے تو اللہ نے واقعیوں کو خنزیر بنا دیا تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے جوا کھیل رہے ہوتے ناشگانہ کر رہے ہوتے تو پتھر برسنے یا بندر خنزیر بننا ممکن ہے ایسا ہوت ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طفیل اس کو پانچ راتوں میں گھوما دیا ایک تو پانچ راتیں جاگنے سے چار راتوں کی عبادت اور مل گئی اور ایک شب قدر مل گئی اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو اللہوں کو پتا بھی نہ ہو ناقدری نہ ہو آخری عشرہ مغفرت کا ہے پہلا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا گناہوں سے جہنم سے آزادی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے اور اس میں شب قدر ہے جو لیلت القدر خیر من الف شہر ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے اور آپ نے ابن اسرائیل کے چار انبیاء کا ذکر کیا جو نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی اسی سال نہیں ہوتے تو اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری لیلت القدر خیر من الف شہر کہ میرے معبوب ماما آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو اسی سال سے زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو ہزار مہینے تو اسی سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں تو کوئی خاتون کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ بچی بڑا جوان ایک رات وہ پانچ راتیں آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں تو یہ اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس پانچ راتیں اگر جاگ لیا جائے کچھ قرآن پڑھ لیں کوئی تلاوت کر لیں کوئی ذکر کر لیں کوئی نماز پڑھ لیں کوئی دعا مانگ لیں اعتقاف میں دعاوں کا احتمام کیا جائے اپنے لئے مانگیں اپنے گھر کے لئے مانگیں اپنے شہر کے لئے مانگیں اپنے صوبے کے لئے اپنے ملک کے لئے پوری امت کے لئے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ساری دنیا کے انسان سات سو کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے ان کی ذات سے نہیں ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے ان کی ذات سے نہیں ہمیں مشرق کے شرق سے نفرت ہے اس کی ذات سے نہیں ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے اس کی ذات سے نہیں ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے تو اس کی ذات سے نہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے دے یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی خوش ہوں گے اللہ بھی خوش ہوں گے جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں سب کے لیے دعا مانگیں پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا جن کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گے تو دعاوں کا احتمام کیا جائے اور خاص طور پر اس ملک کے لیے یہ ہمارا دیس ہے ہماری ہماری پناگاہ ہے لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے پٹ گیا ہے ساجسیں ہیں فلانکی سازج فلانکی ہوتی ہوں گی ساجسیں دنیا سازجوں کی جگہ ہے اور دنیا مکرو فریب کی جگہ ہے لیکن میں تو یہی کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے دل کے پھپولے جلو اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئے ایکھر کے چراغ سے پورے ملک کی بددیانتی کس کی سادش ہے پورے ملک میں جھوٹ یہ کس کی سادش ہے پورے ملک میں ظلم و ستم قتل و غارت یہ کس کی سادش ہے پورے ملک میں فرقہ واریت کی نفرت یہ کس کی سادش ہے پورے ملک میں زنا کے اڑے یہ کس کی سادش ہے پورے ملک میں جوے شراب کے اڑے یہ کس کی سادش ہے دفتروں میں رشوت بدونوانیاں یہ کس کی سادش ہے زمینوں پہ قبضے یہ کس کی سادش ہے عدالت کا بک جانا وکیلوں کا بک جانا یہ کس کی سادش ہے سیاسدانوں کا بک جانا یہ کس کی سادش ہے تمام طبقہ علماء کا بک جانا تاجروں کا بک جانا زمیداروں کا بک جانا کس کی سادش ہے ہی اپنے ہی لگائے ہوئے زخم ہیں اس ملک کے لئے ضرور دعا کریں اللہ کے نبی بھی مکہ کے لئے دعا فرمائی مدینہ کے لئے دعا فرمائی انسار کے لئے دعا فرمائی اپنے خاندان قبیلے کے لئے دعا فرمائی اولاد کے لئے دعا فرمائی تو دعاوں کا احتمام فرمائیں بہت بڑی عبادت ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے دعا اور دعا کا طریقہ یہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں پھر اللہ کے نبی پر درود و سلام پیش کریں پھر اللہ سے باتیں کریں باتیں بات کریں یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا میرے دیس کے ساتھ یہ ہوا میرے صوبے کے ساتھ یہ ہوا ہمیں یہ مسئلہ پیش آئی یہ مشکل پیش آئی اور تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں اللہ سے باتیں کرو منت کرو خوش آمد کرو یہ دعا کا وہ طریقہ جو میرے اللہ کو پسند ہے ہم شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا کچھ رٹی رٹائی باتیں ہیں ایک بات یاد رکھیں دعا الفاظ کا نام نہیں دعا کیفیت کا نام دعا الفاظ کا نام نہیں دعا کیفیت کا نام ہمارے محولے جی میرے لئے یہیں دعا کر دیں میرے لئے ہاتھ اٹھا دیں ہاتھ اٹھوائی نہیں جاتے دعا کروائی نہیں جاتی دعا لی جاتے وہ اندر کی کیفیت کا نام دعا ہے پھر وہ پشتوں میں ہو پنجابی میں ہو سندھی میں ہو سرائیکی میں ہو بلوچی میں ہو بروہی میں ہو بلتستانی میں ہو گلگتی میں ہو کسی بھی زبان میں ہو اگر وہ کیفیت ہے تو عرش کو چیر کے پار نکل جائے گی رٹائے الفاظ ہیں تو یہاں سے اوپر نہیں جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اعتقاف بیٹھے آخری اشرا میں بدر کی جنگ سترہ کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا تو نئی بیٹھے فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ دو سال آپ مدینہ سے باہر تھے باقی آٹھ ورس آپ مدینہ میں تھے اعتقاف فرمایا آخری دس ہجری میں جب گیارہ ہجری بارہ ربیو الول آپ دنیا سے تشریف لے گئے دس ہجری آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور دو دفعہ فرمایا ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتقاف اپنا ملتوی فرمایا کینسل فرمایا تو وہ شوال میں دس دن آپ دوبارہ اعتقاف میں بیٹھے اعتقاف کا موضوع آقافہ کہتے ہیں مڑ جانا پھر جانا پلٹ جانا تو اعتقاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے دل اللہ کی طرف مڑ جائے تو اس لیے دس دن مسجد کے اندر رہنا صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے تقاف میں لوگ بیٹھتے ہیں جب رمضان گرمی میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی اتنے اعتقاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے جب کچھ چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے اعتقاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا لیکن جب وہ اعتقافی ایک مجلس بن جائے اور اعتقاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتقاف نہیں رہتا نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ عجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتقاف جہنم سے تین خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے تو اعتقاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے کیا طریقہ ہے ہاں میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیاں نہیں بتا سکتا کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں مسجد کی پابندی کرنی ہے مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتقاف ختم ہو جائے گا بس اتنی سی بات ہے ہاں ایک چیز جو اعتقاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے اب ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں نیجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں تعلق خراب ہو گئے ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں میں اتنا پھرہ ہوں یورپ امریکہ میں سوائے ضرورت کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ دو دو موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں کوئی کاروباری بھی نہیں ہے کوئی بڑے زیادہ مسروب بھی نہیں ہے دو دو تین تین موبائل رکھے ہوئے ہیں اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں گھڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا وہ اس پہ چڑ گیا اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی تو ہمارے ہم بہت برحتی آتے ہیں تو کم از کم یہ دس دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں موبائل گھر چھوڑ کے جائیں لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں اور کئی وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں بھائی تو اعتقاف نہ بیٹھ گھر جا کے بیٹھ جا اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ صاحب لے کے جاتے ہیں وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں یہ کام تو آپ سارا سال کرتی رہے ہیں یہ دس دن استفارہ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ یا اللہ ہو ہر وقت احفظ اللہ یعفظکا احفظ اللہ تجدہ تجاہک اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا ہم تو ہاں ہی اللہ کے سامنے ہر وقت اللہ کو تُو اپنے سامنے پائے گا اعتقاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دستر خان اور بے حساب افطاری سہری یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے والا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا عجر انشاءاللہ ملے گا لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سیکھنوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتقاف میں بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں جو بھائی اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں موبائل لے کرنا جائیں لیپ ٹاپ لے کرنا جائیں وہاں زیادہ فضولیات بشک اللہ کے دین کی باتیں کرے بھی سہیں سنیں بھی سہیں دعوت دیں دعوت سنیں تعلیم میں بیٹھیں لیکن فضولیات میں نہ لگیں زیادہ وقت دعا میں لگیں اور اعتقاف والے کے لئے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے اس کا کھاتا اس کا سونا بھی عبادت اس کا کھانا بھی عبادت اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا لیکن یہ اعتقاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا اور پانچ راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی تو یہ چند ایک تھوڑ احتیاطیں ہیں اگر اعتقاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو مصدرات خواتین جو گھروں میں اعتقاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے ایک کمرے کو وہ متعین کر لیا جاتا ہے اسی میں وہ رہتی ہیں اس سے باہر نہیں نکلتی اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے وہ دس دن گزاریں تین دن گزاریں جتین دن کی بنیت کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دس دن کا اعتقاف فرماتے تھے پھر ایک دفعہ بیس دن کا فرمایا اللہمہ صلح علا سيدنا محمد اللہمہ صلح علا سيدنا محمد اللہمہ صلح علا